سلام علیکم کلاس آج ہم اپنا لیکچر پارٹ بی لیکچر نمبر نو نیٹو کا پارٹ بی کنٹیو کریں گے اور اس لیکچر میں ہم پڑھ رہتے ہیں مادر ٹیریسا کے بارے میں مادر ٹیریسا کے بارے میں پڑھتے ہوئے ہم نے روتھ پو کے بارے میں تھوڑا پڑھا تھا اور بتایا تھا انہوں نے کس طرح جو جزام کی بیماری ہے لیپروسی کے لیے کتنی خدمات انجام دیں اور اب ہم مادر ٹیریسا کو ان ڈیٹیل پڑھیں گے ان کی بائیوگرافی پڑھیں گے ان کی خدمات پڑھیں گے اور ان کے حوالے سے کچھ ڈاکومنٹری دیکھیں گے اچھا یہ ہم بتا چکے تھے میری ایڈیریٹ لیپروسی سینٹر کے بارے میں اور یہ بھی بتایا تھا کہ ان کا جو گھر ہے وہ کرنڈلی میوزیم بنا دیا گیا ہے اب ہم آتے ہیں مادر ٹیریسا کے اوپر اچھا آپ کو بتایا تھا میں نے کہ جس طرح پادری ہوتا ہے نا راہی پریسٹ اس کے جو فیمیل فیگر ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں نن اس میں جو خدمات کرنے والی ہوتی ہے ان کو سسٹر کہا جاتا ہے لیکن جو ٹاپ کٹیگری کی ہوتی ہے ان کو کہتے ہیں مادر مادر ٹیریسا کیونکہ سینٹ ہوتی ہیں یہ بھی اور جو ان کے لئے اوفیشل نیمے وہ کلاتا ہے نن ن یو این تو مادر ٹیریسا جو ہیں وہ کس حوالے سے جانے جاتی ہیں نن این میشنری مادر ٹیریسا نون ان در کیتولک چرچ ایس سینٹ ٹیریسا آف کلکتہ کلکتہ میں ہنو نے اپنی سارے زندگی لگائی کیونکہ انڈیا میں مشرق کی جانب ہے بنگلہ دیش کے پاس اور یہ بنگال ہی کا صوبہ ہے وہاں کا کلکتہ کے جو لوگ ہیں ان کی جو زبان ہیں وہ بنگالی ہے آپ ہی نیمیتے کیسی دیوٹ دیوٹےڈ در سینٹ ہوتے ہیں ڈیوٹ ایس سینٹ ہوتے ہیں ڈیوٹوٹوٹٹین ہوتے ہیں ڈیوٹ دیوٹ دیوٹی نین پیتہ مدین رکھتا ہے ڈیوٹی دیوٹی پائت جو اچھا اور ہیرا ہوتے ہیں ڈیوٹی دوں نے چرچ کے ہاں آئے مدین ڈیوٹی باندہ اچھا اس کو کوئی عزاز دیا جاتا ہے مجھے جو سمجھ آ رہا ہے اس میں یہ کہ جو بندہ اس کے خدمات کی بہاف پر چرچ ڈکلیئر کر دیتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ جنتی ہو گیا تو ان کو دوہزار تین پر چرچ کی طرف سے یہ ڈکلیئر کیا گیا تھا اچھا ان پر ایک فلم بنی ہے نرمالا چوشی تو ان کے بارے میں ہم پہلے پڑھتے ہیں پھر کچھ ڈکومنٹری دیکھتے ہیں میری تیریسا بوج ایکسیو یہ ان کا افیشل نیم ہے اور افیشل نیم ان کا جب پیدا ہوئی تھی تو کیا نام تھا اینجیزے گونزے بوجیسیو یہ البانین نیم ہے 1910 میں بایدہ ہوئی تھی یہ اونرڈ ان کیتھولک چرچ ہے سینٹ ٹیریسا اور کلکتہ وزن البانین انڈین رومن کیتھولک نن کیتھولک تھی ہے آپ کو پتہ ہے ان کیتھولک ننٹی میں دو فرقے ہیں پروٹیسٹنز ہیں اور کیتھولک ہیں یہ کیتھولک ننٹی ہیں مشنیری اس کی بارد تھی خلافت عثمانیہ کے انڈر تھی پارٹ آف کسفو ویلائت آف دا عطمان امپیر آفتر لیوید انسکابجی فر ایتین یارز شی موڈتو آرلین ویدن تا اینڈیا فیلی شی لیفت فر موڈتو آفر لیف پیل ایرلین گی پی وانس اینڈیا گی اپی اپنی ساری زندگی گی گزاردی ای نیتین فیٹی تریزا فounded the missionary of charity a roman catholic religious congregation that had over 4500 ننس and was active in 133 countries in 2012 انہوں نے اکدارہ بنایا تھا یہ ان کی خدمات ہیں ابھی میں نے کچھ lectures کہ ہم بڑھنے سے زیادہ اگر ہم اس کو سن لیتے ہیں تو اچھا سمجھ آ دیتا ہے مین مین بات ان کی ہم سن لیتے ہیں پڑھ لیتے ہیں باقی ہم ان کو اچھا ان کی ایک memorial house بھی بنایا گیا یہ غالباً وہ جگہ ہے جہاں یہ پیدا ہوئی تھی یہ ان کا memorial ہے نورت ملکٹونیا کے اندر تو لوگ یہ کرتے ہیں جہاں ان کو جہاں ہیروز ہوتے ہیں لوگ ان کو acknowledge کرتے ہیں ان کی جگہوں کو ان کی علاقوں کو اور اگر ہمارے ہاں دیکھیں تو ایدی صاحب وفات پا کے چلے گئے لیکن ان کے گھر کو چیزوں کو کچھ میموریل کا درجہ نہیں دیا گیا ہاناکہ وہ بھی انٹرنیشنل فیزر تھے ہیں یہ ان کے ڈریس ہوتے ہیں ان انس کے اور یہ ان کی ہے کلکتہ میں ان کا missionary house جو اس ڈیگنیشن ہاں اور نیرمل حریدہ مجھے ہوتا ہوتا آہ ہوت بائیس ڈیگنگ ہیلپ ڈیٹھ ڈیگنیشن ڈیڈیوہ جہاں کی ایوارڈ ملے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں رونلڈ ریگن جو ایک ساتھ ان کی وائف نینسی بھی کھڑییاں اچھا یہ ان کی سپیچ ہے نوپیل اینام کی اگر ویڈیو ہے تو ہم دیکھ لیتے ہیں نوپیل پرائز کی ایک سپیچ میں مادہ ٹیریسا اچھا یہ تو بہت بڑی ویڈیو ہے تو تھوڑ سی دیکھتے ہیں سپیچ کو لیٹ بے کہ انہوں نے کیا بولا موسیقی نقا ہم intention بہت بے گروہ ملتا ہے اس بھی بہتحالی طور پر آجاز میں جمعہم حیم اس کے ساتھ فر acha پر کے ساتھ بإمجانا جب شفت جب شعور اللہ جب ساتھ گوڑ کے لطف وہ وہ کہ ہم اسے ہیں کہ ہم想이 کے لئے ہم کہ ان کے لئے ہم ہے کہ ان کے لئے حلقے ہیں کہ ان کے لئے ان میں جدہائے ہیں جو اللہ حافظتے ہیں جا شایدت کرتا ہے جدہت نے قلومتا ہے تو شایدت نے مطابقا ہے ہم تعالیٰ من آجتے ہیں ہمارے دولار سے ہیام کرنے کے لئے وہاں حaben کے لئے وہاں کا احساس ہے جڑا ہمارے ہوا ہمارے صدقے پر ہمارے ہمارے وہاں کامل چنین جو س بیسی رئی گو پلے ہیں کربٹ ہیں ہمارے 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 ایک سے بے چھوٹی چیز ترمید کرنے کے لئے چھوٹی چھوٹے من کلپ ایک چھوٹی چھوٹے من کلپتے ہیں تو آپ لوگ چھوٹے من کلپتے ہیں ہر سپیچ میں یہ دیکھیں تو تائنڈنیس، لو، پیس، ہارمانی، خدمت یہ انوالو ہے اسی کے بہا فرے ان کو پیس پرائز دیا گیا تھا دنیا بھر میں امن کا پرچار کرنے پر اچھا ان کی میں چاہ رہا ہوں کوئی ایسی ڈوکومنٹی ہو جو آپ کو اپنی زبان میں سمجھ آجائے اردو میں ہو تو لیٹس سی اگر کوئی مل جائے مادر ٹیریزا بائیو اردو میں ہوگا ہندی میں اس کو دیکھتے ہیں دنیا میں لگ بھگ سارے لوگ صرف اپنے لیے جیتے ہیں پر کئی ادھارن ایسے بھی ہوئے جنہوں نے اپنا پورا جیون پروپکار اور دوسروں کی سیوہ میں ارپیت کر دی مادر ٹیریزا بھی ایسے ہی مہان لوگوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی صرف دوسروں کے لیے جیا ہے جن کا ہردر سنسار کے تمام دین دردر بیمار اسہائے اور گریبوں کے لیے دھڑکتا تھا اور اسی کاران انہوں نے اپنا پورا جیون ان کے سیوہ اور بھلائی میں لگا دی مانوطہ اور اس کی شانتی کے لیے آجیون سویم کو سمر پت رکھا مادر ٹیریزا کو بہت سے پروسکاروں سے سمانت کیا گیا ہے جن میں 1979 میں ملا نوبل پیس پرائز بھی شامل ہے 19th October 2003 کو انہیں کلکتہ کی بھاگیوان ٹیریزا کی اپادی بھی دی گئی تھی تو آئیے جانتے ہیں مادر ٹیریزا کی ڈیٹیل لائف سٹوری مادر ٹیریزا کا جن 26th August 1910 کو میسیڈونیا کے سکوپ شہر میں ہوا مادر ٹیریزا کا واسطرک نام ایگنیس گونچا بویا جیجو تھا ان کے پتا نیکولا بویا جو ایک سادھارن بزنس پین تھے جب مادر ٹیریزا صرف آٹھ سال کی تھی تب ہی ان کے پتا کی مرکتی ہو گئی جس کے بعد ان کے پالن پوسن کی ساری جمعہ داری ان کی ماں دھرونا بویا جو کے اوپر آ گئی بچپن سے ہی مادر ٹیریزا کو ساماجیک اور دھارمیک پرچارکوں کی کہانیاں سننے کا شوق تھا اور اسی لیے صرف بارہ سال کی عمر میں ہی انہوں نے ٹھان لیا کہ وہ اپنا سارا جیون سماج سوا کے لیے سمرپت کر دیں گے اور اٹھرہ سال کی عمر میں انہوں نے سسٹرز آف لیریٹو میں شامیل ہونے کا فیصلہ لیا 15th August 1928 کو انہوں نے اپنے اس قرانتی کارک ابھیان کی شروعات کی تھی اس کے بعد 1929 میں مادر ٹیریزا بھارت آئی اور دارجلنگ میں انہوں نے سکچھا گرہنڈ کی وہیں ہمالے کی پہاڑیوں کے پاس سن ٹیریزا سکول میں وہ بینگولی سیکھی اور وہاں بچوں کو پڑھانے لگیں اکثر کلاس میں پڑھاتے ہوئے ان کی نظر کھڑکی سے باہر ان گریب لوگوں پر پڑھتی جو جھوپر پٹی میں رہتے تھے یہ سب دیکھ کر ان کا حردے دکھ سے بھر جاتا تھا ان لوگوں کی یہ دشا دیکھ کر ان کے حردے میں سیوہ کا بھاو اتپن ہوا 24th میں 1931 کو اگنس ننگ بن گئی اور تبھی انہوں نے اپنا مول نام بدل کر ٹیریزا رکھ لیا انہوں نے سویم لکھا ہے وہ 10th سپٹمبر 1940 کا دن تھا جب میں اپنے اینوال ویکیشن پر دارجلنگ جا رہی تھی اسی سمیں میری انتر آکمہ سے آواز اٹھیں کہ مجھے سب کچھ تیاغ کر آجیون گریبوں کی سیوہ کرتے ہوئے اپنے سریر کو تیاغ کر دینا چاہیے 1943 میں شہر میں بڑی سنکھیا میں موتے ہوئی لوگ گریبی سے ویسے بھی بیحال تھی کہ کچھ ہی سالوں بعد 1946 کے ہندو مسلم دنگو نے تو کلکتہ سہر کی استھیتی اور بھی بھی بھیاور بنا دی ایسی پرستیتی میں مدر ٹیرے سا نے لوگوں کی خوب سیوہ کی 7th October 1950 کو انہوں نے ویٹیکن سے Missionaries of Charity کی ستھاپنا کی اس سنسطھا کا ادھے شیئے بھوکو, نروستر, دے گھر لنگڑے لولے, اندھو چرم روک سے گرسیت لوگوں کی سہائیتہ کرنا تھا جن کے لیے سماج میں کوئی جگہ نہیں تھی مدر ٹیرے سا نے نرمل ہردے اور نرمل شیشو بھون کے نام سے آشرم کھولے سردے کا ادھے شیئے اسادھے بیماری سے پیڑیت روگیوں و گریبوں کا سیوہ کرنا تھا جنہیں سماج نے باہر نکال دیا ہو نرمل شیشو بھون کے سہاپنا اناتھ اور بیگھر بچوں کی سہائیتہ کے لیے کی گئی بھارت سرکار نے انہیں 1962 میں پدمشری اور بعد میں دیش کے سروچ ناغرک سمبان بھارت رتن سے سمبانیت کیا مانف کرلیان کے لیے کیے گئے کاریوں کی وجہ سے مدر ٹیریسا کو 1979 میں نوبل شانتی پرسکار سے بھی سمبانیت کیا گیا لیکن نوبل پرسکار کی ایک لاکھ بانمے ہجار ڈالر کی دھن راسی کو گریبوں کے لیے ایک فنڈ کے طور پر استعمال کرنے کا نرنہ لیا پیتالیس سالوں تک گریب، بیمار، اناتھ اور مرتے ہوئے لوگوں کی مدد کی اور ساتھ ہی چیریڈی کے مسنریز کا پرچار کیا گریبوں کے دیکھبھال کے لیے سڑکوں پر لمبی دوری وہ ننگے پیر چل کر تیہ کرتی تھی ہارڈ اٹیک کے کارن 5 سپٹمبر 1997 کو مدر ٹیریسا کی مرتے ہو گئی مدر ٹیریسا آج ہیون مسنریز آف چیریڈی کا کام لگتار کرتی رہی اور ان کی مرتے ہو کے سمیہ تک یہ ایک سو تیئیس دیشوں میں چھے سو دس مسن یندرت کر رہی تھی مسنریز آف چیریڈی کا آرم ماتر تیرہ لوگوں کے ساتھ ہوا تھا اچھا زندگی اسی کی جس کی موت پہ زمانہ افسوس کرے غالب یوں تو ہر شخص آتا ہے دنیا میں مرنے کے لئے بلکل دوستوں ایسے بہت سے چہرے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں لیکن یاد صرف وہی رہتے ہیں جنہوں نے اس دیش اور سماج کو اپنی ایک ایک الگ چھوی دی ہے اپنا ایک الگ روپ دیا ہے اور ایک اپنی الگ دشا دی ہے ایسے ہی اگر میں آپ سے کہوں دو شبد ہیں دیا اور نیسوارت بھاو تو سب سے پہلے آپ کے جہن میں کیا آتا ہے کہتا ہے کہ اپنے لئے تو سب جیتے ہیں لیکن جو اپنے سوارت کو پیچھے چھوڑ کر دوسروں کے لئے کام کرتا ہے دوسروں کے لئے جیتا ہے وہی مہان ہوتا ہے اور آج ہم بلیک ڈائری کے اس اپیسوڈ میں بات کریں گے ایک ایسی ہی شخصیت کے بارے میں جن کا نام ہے مدر ٹیریسا جو بھارت کی نہیں ہونے کی باوزود وہ بھارت آئی اور یہاں کی لوگوں سے وہ اسیم پریم کر بیٹھی اور یہیں آگے کا انہوں نے اپنا جیون بیتایا اور انیک مہانکاری کیا جہاں دوستو آپ دیکھ رہے ہیں بائیوگرافی آف لیجینس اور یہ ہے اپیسوڈ نمبر ٹو مدر ٹیریسا جن کا جنم چبیس اگست انیس سو دس کو اسکاپجے میں ہوا جو کہ اب مسیدونیا میں ہے ان کے پتا نکولا ایک سادھرن ویو ساہی تھے اور جب وہ ماتر آٹھ سال کی تھی تب ہی ان کے پتا پرلوک سیدھار گئے جس کے بعد ان کے لالن پالن کی ساری جمہداری ان کی ماتا درانہ پر آ گئی وہ پانچ بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھی وہ ایک سندر ادھیانشیل اور پریشرمی لڑکی تھی پڑھائی کے ساتھ ساتھ گانا گانا انہیں بے حد پسند تھا اور ایسا مانا جاتا ہے کہ جب وہ ماتر بارہ سال کی تھی تب ہی انہیں یہ انوبو ہو گیا تھا کہ وہ اپنا سارا جیون مانو سیوا میں لگائیں گی اور جب وہ اٹھارہ سال کی ہوئی تو اس عمر میں انہوں نے سسٹرز آف لوریٹو میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا تت پشچات وہ آئرلینڈ گئی جہاں انہوں نے انگریجی بھاہشہ سکھی سسٹر ٹیریسا آئرلینڈ سے چھے جنوری انیس سو انتیس کو کولکتہ میں لوریٹو کانونٹ پہنچی وہ ایک انشاست شکشکہ تھی اور ویدیارتھی انہیں بے حد اس نہے کرتے تھے ان کا من شکشن میں پوری طرح رم گیا تھا پر ان کے آس پاس جو غریبی اور دریدرتا اور جو لاچاری جو فیلی ہوئی تھی اس سے ان کا من بہت اشانت رہا کرتا تھا انیس سو تینتالیس کے اکال میں شہر میں بڑی سنچھا میں موتیں ہوئی اور لوگ غریبی سے بے حال ہو گئے انیس سو چھےالیس کے ہندو مسلم دنگوں سے تو کولکتہ شہر کی استطی اور بہاوہ ہو گئی ورس انیس سو چھےالیس میں انہوں نے غریبوں احسہائیوں بیماروں اور لاچاروں کی جیون پریانت مدد کرنے کا من بنا لیا اور اس کے بعد مدر ٹیرسہ نے پٹنا کے ہولی فیملی ہسپیٹل سے آوشیق نرسنگ ٹریننگ پوری کی اور انیس سو اٹھالیس میں واپس کولکتہ آ گئی اور وہاں سے پہلی بار وہ تالتل آ گئی جہاں وہ غریب بزرگوں کی دیکھ بھال کرنے والی سنستہ کے ساتھ رہی انہوں نے مریضوں کے گہاؤ دھوئے ان کی مرم پٹی کی اور انہیں دوائیاں دی دھیرے دھیرے ان کے کاریے سے لوگوں کا دھیان وہ اپنی طرف کھیچتی رہی اور ان لوگوں میں دیش کے اچھ ادھیکاری اور بھارت کے پردھان منتری بھی شامل تھے جنہوں نے ان کے کام کی سراہنہ کی مدر ٹیرسہ کے انسار اس کاریے میں شروعاتی دور بہت گٹھن تھا وہ لوریٹو چھوڑ چکی تھی اس لئے ان کے پاس کوئی آمدنی نہیں تھی ان کو پیٹ بھرنے تک کے لئے دوسروں کی مدد لینی پڑتی تھی جیون کے اس مہت کو پورن پڑا اوپر ان کے مند میں بہت اتل پتل ہوئی اکیلے بن کا احساس ہوا اور لوریٹو کی سکھ سویدھاؤں میں واپس لوٹ جانے کا خیال بھی آیا لیکن لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی سات اکٹوبر 1950 کو انہیں ویٹیکن سے ماشینریز آف چیریٹی کی استھاپنا کی انومتی ملی اس سنستہ کا ادیش یہ بوکھوں نروستر بےگر لنگڑے لولے اندھوں اور چرم روگ سے گرسیت ایسے لوگوں کی سہائیتہ کرنا تھا جن کے لئے سماج میں کوئی جگہ نہیں تھی مدر ٹیرے سا نے نرمل ردے اور نرمل شیسو بھون کے نام سے آشرم کھولے نرمل ردے کا دھائے اسادھی بیماریوں سے پیڑیت روگیوں وے غریبوں کی سیوہ کرنا تھا جنہیں سماج نے باہر کر دیا ہو نرمل شیسو بھون کی ستھاپنا انات اور بے گھر بچوں کی سہائیتہ کے لئے ہوئی وہ کہتا ہے نا سچی لگن اور مہنت سے کیا گیا کام کبھی ایسفل نہیں ہوتا یہ کاوت مدر ٹیرے سا کے ساتھ سچ ثابت ہوئی مدر ٹیرے سا کو مانوتا کی سیوہ کے لئے انہیک انتراشتری سممان اور پروسکار پرابط ہوئے بھارت سرکار نے انہیں 1962 میں پہلے پد مشتری اور 1980 میں انہیں دیش کے سروچ ناغرک سممان بھارت رتن سے نواز اور سیوکت راجی امریکہ نے انہیں ورش 1985 میں Medal مانو کلیان کے لئے کیے گئے کاریوں کی وجہ سے مدر ٹیرے سا کو 1989 میں نوبل شانتی پروسکار ملا انہیں یہ پروسکار غریبوں اور ایسہائیوں کی سہائیتہ کے لئے دیا گیا مدر ٹیرے سا نے نوبل پروسکار کی ایک لاکھ برانوے ہزار ڈولر کی دھن راشی غریبوں کا نرنے لیا مدر ٹیرے سا کو کئی سالوں سے دل وے کیڈنی کی پریشانی تھی 1997 میں جب ان کی حالت بگر تی چلی گئی انہوں نے مارچ 1997 کو ماشینریز آف چیریٹی کے مخیہ کا پد چھوڑ دیا اور 5 ستمبر 1997 کو کولکتہ میں ان کا دیہاند ہو گیا جن کا کہنا تھا کہ ہمارے بیچ شانتی کی کمی ہے تو وہ کیول اس لیے کیونکہ ہم بھول گئے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے سممندت ہے اگر ان کی یہ سکشہ سماج اپناتا رہے تو نشتیت روپ سے ان سے ایک نئی دشا ملے گی اور ساماج سوہار ہمیشہ بنا رہے گا ایسی مہان شخصیت کو بلیک ڈائری کرتا ہے نمن اسی طرح کے بائیوگرافیز کو ہم اور کس بہتر طریقے سے آپ تک پہنچا سکتے ہیں یہ آپ ہمیں ضرور بتائیں کمنٹ باکس میں اپنے ویوز ہمارے ساتھ شیئر کریں اور جاتے جاتے بلیک ڈائری موسیقی 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 مدر ٹریسا بیسویں صدی میں انسانیت کے خدمت کے لیے زندگی وقف کر دینے والے افراد اور اداروں میں ایک نمائیہ تری نام مدر ٹریسا اور ان کے قائم کردہ ادارے کا ہے انہوں نے پچاس برس تک بلا تخصیص رنگ و نسل اور مذہب و قوم بیمار اور بے سہارا افراد کی خدمت کی ان کی خدمات کا عالمی سطح پر اعتراف کیا گیا اور انیس سو اناسی میں انہیں امن کے نوبل پرائز سے نوازا گیا مدر ٹریسا کا حقیقی نام ایگنس گانزیا بورجیکس یوف تھا وہ انیس سو دس میں مقدونیا کے قصوے سکوپی میں پیدا ہوئی ان کے والدین البانیا سے تعلق رکھتے تھے سکوپی اس وقت عثمانی سلطنت کا ایک حصہ تھا آج کل اسے مقدونیا کے دار الحکومت کی حیثیت حاصل ہے مدر ٹریسا مذہبن رومن کتھولک عیسائی تھی 18 سال کی عمر میں انہوں نے مذہبی جذبے کے ذریع اثر آئیلینڈ کے مذہبی ادارے Order of the Sisters of Our Lady of Loretto میں داخلہ لے لیا انہوں نے مذہبی تربیت آئیلینڈ کے شہر ڈبلن اور انڈیا کے ایک شہر میں حاصل کی کلکتہ میں رومن کتھولک ہائی سکول کے تحت کام کرتے ہوئے مدر ٹریسا کو وہاں رہنے والوں کا قریب سے مشاہدہ کرنے کا موقع ملا کلکتہ کے غریب عوام کی حالت زار نے ان کے دل پر گہرہ اثر مرتب کیا اور انہوں نے محض مذہبی خدمات انجام دینے کی بجائے انسانی خدمت کو اپنی زندگی کا مشن بنا لیا 1948 میں انہوں نے کانونٹ چھوڑ کر کلکتہ کے مفلوک الحال افراد کے درمیان ایک منسٹری کا آغاز کرنے کی اجازت مانگی اور اجازت ملنے پر کام کا آغاز کر دیا 1950 میں مدر ٹریسا اور ان کے رفقہ کو رومن کتھولک چرچ کے تحت چیارٹی مشنریز قرار دے دیا گیا مدر ٹریسا کے ادارے کا حصہ بننے کی خواہش رکھنے والے کو چار اہد کرنا پڑتے تھے غریبانہ طرز زندگی فرما برداری اور تجارت کے بنیادی اہدوں کے علاوہ انہیں چوتھا اہد یہ کرنا پڑتا تھا کہ وہ اپنی ساری زندگی غریبوں کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے 1952 میں مدر ٹریسا نے شفاف دل نامی ادارہ قائم کیا جس کے بنیادی مقاصد میں غریب مریضوں کا علاج کرنا شامل تھا زندگی سے مایوز مریضوں کو وہ اپنے ادارے میں لاتیں ان کی خدمت کرتیں اور ایسے کئی افراد کو نئی زندگی سے ہم کنار کرتیں موت میں مبدلہ قرار دے چکے تھے مدر ٹریسا کا کام صرف کلکتہ یا بھارت تک محدود نہ رہا بلکہ دنیا کے کئی حصوں تک پھیل گیا ان کی خدمات کے اعتراف میں انہیں 1997 میں امن کے نوبل انام سے نوازا گیا مدر ٹریسا نے مسلسل کام جاری رکھا لیکن 1990 میں گرتی صحت نے ان کی کارکردگی کو متاثر کرنا شروع کر دیا اس کے باوجود اپنی خدمت انجام دیتی رہی لیکن 1997 میں حالات اس نہج پر پہنچ گئے کہ ادارے کی ذمہ داریوں کی کما حقہ تکمیل ممکن نہ رہی جس پر مدر ٹریسا کی جگہ سسٹر نرملہ نے ادارے کی سربراہی کے فرائے سنبھال لیے اسی سال مدر ٹریسا کا انتقال ہو گیا پوری دنیا میں ان کی موت کا سوگ منایا گیا اور دور دراز سے لوگ ان کی جنازے میں شرکت کرنے کے لیے پہنچے اگرچہ انہی دنوں لیڈی ڈیانا کا دل خراش سانحہ پیش آیا تھا لیکن اس کے باوجود مدر ٹریسا کی موت لوگوں پر اپنا اثر چھوڑے بغیر نہ رہی مدر ٹریسا اگرچہ اس دنیا سے جا چکی ہے لیکن ان کے ہاتھوں شفا پانے والے مریض اور ان کے ادارے سے نئی زندگی کی نویت پا کر نکلنے والے افراد انہیں اپنی یادوں میں ہمیشہ زندہ رکھیں گے دیکھیں انہوں نے آپ ہی تین منٹ کے اندر بہت کچھ پتا ہی ان کے بارے میں اور یہ فیکٹ بھی کہ جس سال مادہ ٹریسا کا انتقال ہوا اسی دن اور اسی سال اور اسی سیم ڈے لیڈی ڈیانا کا بھی ہوا اب یہ بات پر اتنی سچے دیکھ لیتے ہیں اس کو ایک اتس آگست نانٹی نانٹی سیوئن اچھا اور چھ سپتمبر کو ان کو دتنایا گیا اسی اثرا مارکہ ہے ایسا 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 پانچ سپتمبر اچھا سیم دن نہیں ہے یعنی اس کی رسومات ہو رہی تھی دین سے ایک دن پہلے رسومات ان کو کب گیا یہ لکھا نہیں ہے ایسا صورت نیست نیست نلسان ملت مد ترسا مد ترسا مد ترسا مد ترسا مد ترسا مد ترساً ångaar Because she won the nobel peace prize she's a catholic church offic.. یہ قوطس یہ ہے لیکن میں یہاں رہا ہے تو تALK سورے پیوٹ میں انتاره کی حرارم تب تک فخر شرح اندارو پاس آج پاس اسے تب تتابقوا باست دائم اسے گیر بیگر ویڈیوی جلاللہ، تیمید بہترین ویڈیوی جلاللہ بہترین ویڈیوی راکانان سیمید، مطر ریسی امتراتی کبراہ مسئولتی تشجارہ شکریہ ایلی نمید بنامار کردار ایلی جزاعت سایتید اس کا وقت رب کتا خاندار اس مجھے جاؤ پہ مل کے پیچھی بھیftenی باتی اود اور جنگ چاہا ہے ایک ہمتے داری چیز ایک طریقہ جدرہ اگرد علیtiہ نے شsted کیاً وہوں نے جائے است تارا دلتا ہے ایسا رہا داخلہ اگرے کی طریقہ کھابی چجل ہے اسماری کا اگرہ کی طریقہ معلہ کی طریقہ ابھی طریقہ اگرہ کی طریقہ اگرہ کی طریقہ اگرہ کی طریقہ مطلب سچا۔ توی ریزا کوزی کیا 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 جب ہمتا ہے۔ اور شاشتا ہے کہ جمعہ میرے حافظ ہے۔ اس سے ہمتے ہیں szuraiی پر حالتی کرتا ہے جنگا بھی میرے تھے کہ کافی ہے کہ وہ میرا تکنید کافیر کے ساتھ نہیں کرتے کہ کافتاہا ہے۔ امیرے گیا میں قلت رہا ہمошہ کافی کیا ہے، اگر ہم دنیا نے قلتا ہے کہ ہمیں estableری کا سلام کیا چاہتے ہیں۔ تل astronomicalEr لوسس وξید نوبا اسی دن کو س Truth hora گیا مجھولی مجھول سم من نور casام تور صحانہ امید ن shooter ہی ن ط Osaka کم چاہا جد دل ہ یقین پور flame و کرند کرد이즈 شاش kam کہ shoes ہم نهای مجھول ن Dodge حساب ہیں نشکت شاڈیا کے مجھول قیعے کردے우� importantly حساب قید soldاه کسی پتوس رو مع صحب م장ی وی سن کرنے. اگر آپ پاکے سو جگہ گیا پاکے کنے. تجاری جگہ گیا پاکے کنی. حیرت تو بیمید ہے کہ کی طرف حراؤنیوں دوسرا کی بیمانی یک میرے سکتہ. ہمیں جگہ بے من جائے جگہ گیا پاکے کلے. ہمیں جگہ بہنوں کے ساتھ جگہ گیا پہے جگہ شک試 کی واقعا. پاکے به شمい ممید حصل میں کہ رہا ہمارا سکتہاں. ہمارے تک کیا گیا پاکے شانوں میں سکتہا شکریہ میں. اچھا اب یہ اس سے نظر لگا لیں کہ رتفہ جنہوں نے بھی اپنی زندگی ساری پاکستان میں وقت کر لی انسانیت کی خدمت کے لیے ان کو بھی اگر یاد کیا جاتا تھا تو مادر ٹیریزہ اور پاکستان کے نام سے ہی یاد کیا جاتا تھا یہ رتفہ ہے یہ مادر ٹیریزہ نہیں ہے تو کسی کو کسی کا نام دینا اس کی خدمات پر اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنی بڑی شخصیات ہیں تو ہم لوگ مادر ٹیریزہ او وومن اچھا یہ ہے جو مادر ٹیریزہ کو ایک ہی اردو پوائنٹ میں ان کی بیوگرافی موجود ہے ہم لوگ اپنے سوال کی طرف جاتے ہیں آج کے اچھا ڈاکٹر روٹ فور کے بارے میں آپ کو بتایا تھا انہوں نے جزام کے مرض کے لیے کیا مادر ٹیریزہ کا بھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے انسانی خدمات اور اس کے لیے کیا تو آج کل ایسی کوئی شخصیت منظر عام پر نہیں ہے گلوبل فگر ہے لیکن اپنے اپنے طور پر بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں آپ لوگوں سے ایک question یہ ہے کہ آپ لوگ کونسا سیکٹر سمجھتے ہیں جہاں پر اس وقت ضرورت ہے کہ مادر ٹیریزہ جیزی شخصیت موجود ہو مادر ٹیریزہ کو ایک استحارہ سمجھ لیں کہ ایسے شخصیت جو اس سیکٹر پہ آ کر وہاں کی مسائل حل کرے وہاں پہ ضرورت ہے کہ کیونکہ سٹیٹ یہاں پہ کام نہیں کرتی وہاں پہ ایسے شخصیت آتی ہیں ٹھیک ہے کچھ چیزیں بہت سنجیدگی مانگتی ہیں پوری لائف مانگتی ہیں پاکستان کے پرسپیکٹر سے بتائیں پاکستان میں ایسے کون سا سیکٹر ہے کون سی جگہ ہے کون سا ادارہ ہے جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے لوگ آئیں اور اس جگہ وہ چیز ختم کی جائے ٹھیک ہے تو اس کو آپ اپنے اس میں کومنٹ سیکشن میں دیں اور یہ ہمارا لیکچر جو ہے میں ویک چکر لوں آٹھ اچھا آٹھ ویک ہمارے ہو چکے تھے یہ نائنھ ویک ہے ٹھیک ہے نائنھ ویک بھی ختم ہو گیا تو ہمارے پاس رہ گئے ہیں پانچ ویک اور پانچ ویک میں ہمارے پاس سب ٹاپک جتنے ہیں دلچسپ ٹاپک ہیں میں کوشش کروں ہوں اسی طرح آپ لوگ کو ڈاکیمنٹریز دکھاؤں ساتھ میں کچھ ہم پڑھیں تاکہ انٹرسٹ قائم رہے پچھلے چیزیں تو چلیں بہت سبچیکٹیف تھی اور پاکستان کی ہسٹری سے مطالق تھی لیکن اب آکے ہمارا ایدی فاؤنڈیشن ہو گیا ہے مدر ٹیریسا ہو گیا ہے ٹھیک ہے دن ہو گئے اب ہم ذرا عبلاق پڑھیں گے میڈیا میڈیا پڑھیں گے تو پرینٹ میڈیا ہے اور پھر الٹونک میڈیا ہے سیوکس کے بحاف پہ ہم پڑھیں گے جو چیزیں تو پرینٹ میڈیا کو اب ہم ڈیٹیل پڑھ لیں گے اور پھر نیکسٹ ویک ایلٹونک میڈیا بھی پڑھیں گے ایلٹونک میڈیا میں ریڈیو ٹیلی ویجن اور انٹرنیٹ اور آخری ہمارا جو ٹاپک ہوگا وہ ہوگا ماہولیاتی آلوتی کے اوپر تو انٹرشن ٹاپک سے آگے بارے ٹاپک آپ لوگ کے سبجیکٹ کے بھی آ رہے ہیں تو اب جو لیکچرز ہیں اس میں آپ لوگ سب سیریس ہو جائیں موسیقی